بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ان کیمرہ سیشن میں خوش حامدید میں ہوں آپ کا مذبان احمد خلیل جازم ناظرین سکی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نے گزشتے دنوں اپنے ٹیسٹنگ مرحلے کو کامیابی سے مکمل کر لیا اور اب یہ قومی گریٹ سے منسلک ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے سکی کناری ڈیم کے نائب ڈریکٹر ٹیکنیکل بلال خان نے کہا ہے کہ ہم نے بجلی کی پیداوار کے ٹیسٹ کو کامیابی سے مکمل کر لیا اور اب ہم قومی گریٹ کو بجلی فرام کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ابھی تجارتی بنیادوں پر بجلی کی پیداوار شروع نہیں کرے گا تیشدہ پروٹوکول کے تحت کسی بھی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو پہلے صوبائی گریٹ سے منسلک کیا جاتا ہے پھر قومی گریٹ سے اس کا اتصال ہوتا ہے اس منسوبے کی تکمیل کے بعد خیبر پختونخواہ ملک کی ساٹھ فیصد سے زیادہ بجلی کی ضروریات پوری کرنے والا واحد بفاقی یونٹ بن جائے گا اس بڑے پروجیکٹ کے لیے پہاڑوں کا سینہ کاٹ کر تیس کلومیٹر لمبی سرنگ نکالی گئی ہے جہاں سے پانی کو موڑ کر پائپوں کی مدد سے پاور ٹربائن تک لائے گیا ہے اور ٹربائنوں کی چلنے سے بجلی پیدا کی جاری ہے اس ڈیم کو رن آف دی ریور پروجیکٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیم تخلیق نہیں ہوا بلکہ قدرتی طور پر بہتے ہوئے درائے کنہار کے اٹھتیس کلومیٹر رقبے پر توانائی منصوبہ کے لیے تیار کیا گیا ہے جو پلندرہ سے شروع ہو کر کاغان میں پارس کے مقام پر اختتام پذیر ہوتا ہے درائے کنہار سے نو جھیلیں منسلک ہیں اور اب ایک اور جھیل سکھی کناری کے مقام پر بھی توانائی کے منصوبے کے ساتھ بنا دی گئی ہے جس پر توانائی کا یہ منصوبہ لگ چکا ہے ناظرین سکھی کناری ڈیم پر پچانوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے باقی پانچ فیصد پر کام تیزی سے جاری ہے خاص طور پر ڈیم کی بارڈی فیلنگ، ہیڈریس ٹرنل لائننگ، پریشر اسٹیل لائننگ کی تنصیب اور یونٹس کی تنصیب جیسے کئی اہم سنگ میل شیڈول کے مطابق مکمل ہو چکے ہیں اور آئندہ دنوں مہینوں میں یہ منصوبہ مکمل ہو کر نیشنل گریڈ کا حصہ بن جائے گا اس منصوبے کی لاغت دو ارب ڈالر سے زیادہ ہے یہ منصوبہ مکمل ہونے کے تیس برس بعد بلا معافظہ حکومت پاکستان کی ملکیت بن جائے گا سی پیک کے تحت طوانائی کے منصوبے میں مقامی عبادی کو روزگار کے بڑے مواقع ملے ہیں تقریباً چھ ہزار کے لگ بگ مقامی ہنرمند اس منصوبے سے منسلک گئے ہیں پاور ہاؤس ڈیم سے پچیس کلومیٹر دور ہے جہاں چار ٹربائنیں لگی ہیں جن سے بجلی پیدا ہو رہی ہے پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت مختلف منصوبے چین نے پاکستان میں شروع کیا ہوئے ہیں جس میں چینی انجینئرز اور عملہ بھی مسروف عمل ہے سوکی کناری انہی میں سے ایک ہے اس منصوبے کے مقام پر اپتدا میں جو مختلف پل بنائے گئے ہیں ان میں چینی خواتین کا بڑا کردار رہا ہے جنہوں نے پل کی بنیادیں سوفٹ سیر زمین بنائیں ناظرین اگر آپ اس ڈیم کے بارے تمام تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے سات برس گزرنے کے بعد مکمل ہونے والا یہ منصوبہ اب انشاءاللہ آخری مرائل میں ہے جس کے سمراد دیر سے صحیح لیکن دیر پا اور روشن پاکستان کی زمانہ تو گئے